بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم زندگی میں یا تو ایکشن کر رہے ہوتے ہیں یا ری ایکشن یا تو ہم سوچ سمجھ کے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم رد عمل زیر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مطابق سوچ کر فیصلہ کر کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور رد عمل جو ہوتا ہے جو انسان کو زندگی میں رد کر دیتا ہے اس وقت ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم حالات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم حالات سے مایوس ہوتے ہیں ہم جو ہے ادگرد کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اس نے کیوں کیا کیسے کیا لیکن انسان کو اس پہ آ جانا چاہیے کہ ہم انسائیڈ آؤٹ اپروچ اختیار کریں جو ہم فیصلہ کریں جو ہم سوچ لیں بس اسی پہ عمل کریں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں ایک شخص ہے ایک شخص تھا اس کا نام ہے وکٹر فرینکل دوسری جنگ عظیم کے بعد نازی جرمنی نے یہودیوں کو ایک کنسنٹریشن کیمپس میں بند کر دیا اس کنسنٹریشن کیمپس میں خواہ مخواہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مر جائیں ادھر ہی ہوتا یہ تھا کہ ان سے کام لیتے تھے ان سے بے تاشک کام لیتے تھے اور خوراک جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی جب انسان جب وہ لوگ قیدی جو ہے کمزور ہو جاتے تھے نڈھال ہو جاتے تھے تو ان کو کسی گڑے میں دھکا دے کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے یہ ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا وکٹر فرینکل جو ہے وہ بھی ایک قیدی تھا اس کے سامنے اس کے ماں باپ اس کے بین بھائی اس کے کئی رشتہ دار جو ہے وہ اسی طرح کمزور سے کمزور تر پڑ گئے اور ان کو اسی طرح ختم کر دیا گیا لیکن وکٹر فرینکل نے بلکل ڈیفرنٹ سوچا وکٹر فرینکل نے رد عمل کے بجائے عمل سے کام لیا رد عمل تو یہ تھا کہ ہر طرف مایوسی تھی ہر طرف موت تھی قید تھی لوگوں کی کمزوریاں تھی لوگ مر رہے تھے لیکن وہ حالات سے دب کر رد عمل میں آکے مایوس نہیں ہوا بلکہ اس نے عمل کا سوچا کہ میں نے زندہ رہنا ہے زندہ رہنا نہیں ہے میں زندہ رہوں گا میں طاقتور رہوں گا کمزوری میری موت ہے اور طاقت میری زندگی ہے میں طاقتور رہوں گا کس کے ذریعے کھانا تو ہے نہیں محول بھی خراب ہے صرف ایک خوراک اپنے آگ کو دوں گا اور وہ ہے سوچ سوچ کے ذریعے میں توانا رہوں گا سوچوں میں اس نے امیدیں جگائیں سوچوں میں اس نے خواب دیکھے ہر چیز کو قید کیا جا سکتا ہے لیکن سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا تو اس شخص نے اپنے آپ کو طاقت اور انرجی دیتا رہا کہ یہاں سے میں نکل گیا ہوں میں نے فلان ملک میں چلا گیا ہوں میں فلان کام کر رہا ہوں اس چیز نے اس کو توانائی دی وہ نہ صرف زندہ رہا اس بھوک اور اس پیاس کے عالم میں بلکہ اس کے خواب بھی پورے ہوئے تو سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے رد عمل اور یہ ہوتا ہے عمل آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے سکول جانا ہے آپ ذرا لینگویج سکول کریں چینج کریں میں سکول جاؤں گا یہ نہ کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نہیں میں صبح ٹیم پہ اٹھوں گا ذرا یہ بول کے دیکھیں میں صبح ٹیم پہ اٹھوں گا بولیں میں صبح کی نماز پڑھوں گا یہ آپ کا فیصلہ ہے میں سکول جاؤں گا میں بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچر کی باتیں کو سنوں گا رد عمل کرنے والوں کی زبان بہت مختلف ہوتی ہے مجھے وہاں جانا ہے جانا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ وہاں پہ جا کے فلاں کام کرنا پڑے گا نہیں یہ ہوتا ہے رد عمل کرنا پڑے گا جیسے حالات نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے لینگویج چینج کریں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا یہ ہوتی ہے انسائٹ آؤٹ اپروچ ہوتی ہے جو لوگ اس اپروچ پہ عمل کرتے ہیں جو لوگ اس اپروچ پہ انسائٹ آؤٹ یا عمل کی دنیا میں رہتے ہیں ان کو باہر سے متاثر کم ہوتے ہیں جو آؤٹ سائٹ ان آؤٹ سائٹ ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر باہر کی چیزیں اثرانداز ہوتی ہیں ان کو تو موسم بھی گرمی ہے ہائے مارے گئے سردی ہے مارے گئے حالات خراب ہیں مارے گئے فلاں جو ہے اقزام آ گیا مارے گئے یہ آؤٹ سائٹ ان اپروچ ہے اور یہ لوگ ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں ہمیشہ حساس رہتے ہیں اور جو ان سائٹ آؤٹ اپروچ رکھتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کوئی گرمیاں مجھے متاثر نہیں کر سکتی کوئی موسم مجھے متاثر نہیں کر سکتے کوئی رکاوٹیں مجھے نہیں روک سکتی یہ میرا فیصلہ ہے میں کروں گا میں کر گزروں گا اس اپروچ کے ساتھ زندہ رہے شکریہ بیٹھے شکریہ